یہ ہے ٹیمیٹر پیوری جو بنا کے ہم نے فریز کرنے کے لئے بنائی ہے آج تو اس کو فریز کر لیں گے یہ پیزا ساؤس پیس سے بن جائے گی اور کیما یا کوئی گوش یا کچھ بھی آپ بنا رہے ہیں تو اس کے لئے آپ بنا سکتے ہیں اور اس کو آپ ایک سال کے لئے فریزر میں ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ نے فریز میں رکھنا ہے تو بوٹل میں آپ ڈال کے فریز میں رکھ سکتے ہیں ناری ٹیمیٹر پیوری تو میں نے ان کو بوائل کر لیا تھا اب ان کی میں نے سکن اتا لیا اور اس طرح سے میں نے ان کو گرائنڈ کر لیا ہے اور یہاں میں نے کڑھائی رکھتی ہے اور اس میں آئل ڈال دیا آئل بہت زیادہ نہیں ڈالنا تھوڑا سا ڈالنا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی لہسہ نظر میں ایک ہی دفعہ بنا کے رکھ لوں گی پھر میں اس کو فریز کر جوں گی پھر ہم کھیمے میں فالن میں یا پیزا ساؤس اس کے لئے بنا کے رکھ لیں گی اب اس پوائنٹ پر میں اس میں یہ جو ہمارٹر گرائنڈ کی ہے وہ ڈال دوں گی اب میں سارے گرائنڈ کر کے ڈال دوں گی اس میں اب میں اس میں ایڈ کروں گی کوٹی ہوئی میٹ چین نمک ہے اور ہلکی اسی بلیک پیپر ہے اس کو ڈال کے میں پکا لوں گی اچھی طرح اور یہ آہستہ آہستہ پکتی رہے گی جب گاڑی ہو جائے گی تو بس اس کا چولہ بند کر دیں گے کچھ لوگ اس کو گاڑا کرنے کے لئے کون فلار بھی ڈالتے ہیں تو میں اس میں وہ نہیں ایڈ کروں گی تو اب یہ خود با خود پکتی جائے گی اگر ہم نے چکن کو جیسے مسالہ لگانا ہے یا کچھ اور بروسٹ بنا رہے ہیں یا کچھ بھی بنا رہے ہیں تکہ بنا رہے ہیں تو اس میں آپ یہ مسالہ لگا سکتے ہیں یہ والی پیوری بہت ٹیسٹی بنتی ہے یہ ٹومیٹو پیوری جو ہے دیکھنے ریڈی ہو چکی ہے یہ یہ ٹریک ہے جی ٹومیٹو کی ہے تو اتنی سی بنیاں دیکھ لیا تو میں نے اس طرح پلاسٹک بیک لے لیا یہ میرا پاس پلاسٹک بیٹ چھوٹے چھوٹے اب میں اس میں ڈال کے فریز کر لوں گی اور اس طرح میں پیکٹ بناتی جا رہی ہوں تو جتنی آپ کو نیڈ ہو آپ اس میں نکال سکتے ہیں موسیقی